اسلام علیکم سٹیچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بہت ہی خوبصورت لان کے ڈریس پہ نیک ڈیزائن بنانا سکھائیں گے جو کہ بہت ہی یونیک نیک ڈیزائن ہے اور بوتیک سٹرائل جو ڈریسز ہوتے ہیں ان پہ یہ نیک ڈیزائن زیادہ در ہوتا ہے تو یہ سی کمیز کے اوپر یہ جو فرنٹ سائٹ ہے یہ ہم نے لی ہے اور اس کے اوپر ہم نے 3.5 انجز کا نشان لگایا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہم لینٹھ لیں گے وہ ہم لیں گے تقریباً 8 انچز 8 انچز ہم اوپن رکھیں گے اور 8 انچز کے ساتھ جو ہم نیچے واری سائٹ تک رکھیں گے جس کو ہم نے بند رکھنا ہے وہ آپ 8 انچز کے بعد آپ لیں تقریباً 16 انچز ہم نے 16 انچز پہ نشان لگا لیا ہے اب ہم نے جو 8 انچز پہ لیا ہے اور اوپر ہم نے 3.5 انچز ان دونوں نشان کو ہم آپس میں اٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اور ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ کر لیا یہاں سے ہم نے تھوڑا سا اس کے ساتھ نشان کو میچ کیا ہے اور نیچے جو ہم نے 16 انچز تک ٹوٹل ہم نے نشان لگایا تھا یہاں تک اب ہم یہاں تک اس کو کٹ کر لیں گے یہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ وی شیپ میں آ رہا ہے ہوتی خوبصورت ہم نے یہ شرٹ لیا ہے اور اس کے اوپر یہی دیزائن بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ یہی دیزائن ہم اس کے اوپر بنائے اب اس کے ساتھ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے شرٹ کی اب ہم شرٹ کی فرنٹ اور بیک سائیڈ ان دونوں کے جو کندے ہیں ان کو آپس میں اس طرح سے بلکل ایک دوسرے کے اوپر رکھیں یہاں سے دونوں سائیڈ پہ سلائے لگائیں گے یہاں پہ آپ دونوں سائیڈ پہ کندوں پہ سلائے لگا لیں میں نے کندوں پہ سلائے لگا رہی ہیں یہاں سے اب یہاں پہ آپ تقریبا ہاف انچز کا آپ نشان لگائیں اور یہاں سے آپ اس کو اس کی جو بیک سائیڈ ہے کمیز کی اس کو آپ یہاں سے کٹ کر لیں ہاف انچز تک آپ نے کٹ کرنا ہے زیادہ آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی بیک سائیڈ کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی بیمائش کر لیں گے یہ کتنی بن رہی ہے کتنا ہمارا یہاں پہ پہ پیپر پٹی کتنی یوز ہوگی ہماری یہاں پہ تو آپ سارا جو ہے ایک دفعہ پھر سے اس کی بیمائش کر لیں دبل کر کے بیمائش کریں اور اس کے بعد آپ پیپر پٹی کو اتنی لمبائی میں کٹ کر لیں یہ دیکھیں ہماری ہم نے جو کٹ کی تھی وہ ہماری سکسٹین انچز بن رہی تھی ہم اس کو ٹونٹی انچز رکھیں گے دیکھیں ٹونٹی انچز رکھیں گے اور ٹونٹی ون انچز ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ہماری 1 انچ سلائب میں بھی آ جائے گی تو 1 انچز ہم اس کی جو چوڑائی ہے وہ رکھیں گے اور آپ نے اس طرح کی پیپر پٹی یوز کرنی ہے جو جس کی لمبائی بہت زیادہ ہو فل اوپن آپ نے پیپر پٹی یوز کرنی ہے اور یہ ہماری 42 انچز بنے گی ٹونٹی ون انچز پلس ٹونٹی ون انچز یہ 42 انچز ان دونوں کو ہم نے کپڑے کے اوپر پیسٹ کیا ہے یہ پیپر پٹی کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایک سائٹ اس کی موڑ لیں یہ سا موڑنے کے بعد یہ دونوں اس سے جو ہیں یہ آپس میں موڑ جائیں گے دیکھیں یہ ہم نے اس سائٹ پہ اور یہ موڑنے کے بعد اس کے اوپر ایک سائٹ پہ آپ سلائے لکھا لیں اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کی ڈوری بنائیں گے جو ہم نے ایک سائٹ پہ لگائیں گے اس کی ڈوری کو آپ نے کپڑے کے اندر ڈالنا ہے اور اس طرح سے آپ نے بناتے جانا ہے آپ یہ چیز دھیان رکھیں کہ آپ جو سامنے پیپر پٹی پہ بینٹ سا بنا رہے ہیں اس کے ارگر آپ نے جو پائپنگ کرنی ہے وہ آپ کی کسی اور کپڑے کے ہونی چاہیے بیسٹا ہوں وہ زیادہ خوبصورت لگے گا اور آپ کی جو گلہ ہے ڈیزائن ہے اس کے نکھار جو ہے وہ اور بھی اچھا آئے گا تو یہ آپ نے جتنی اس کی پائپنگ بنانی ہے ہم نے اس کے حساب سے اس کی پیمائش کر لی ہے جتنا ہمارا بینٹ لگے گا اتنا ہی جو ہے وہ آپ نے اس کی پائپنگ کی لمبائی رکھ لینی ہے یہ ہم نے پائپنگ لگا لی ہے اب ہم نے ایک سائیڈ کو صرف فولڈ کیا تھا اور اب دوسری سائیڈ پہ ہم پائپنگ لگائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہم نے اوپن کی ہے اور یہاں پہ پائپنگ کو رکھنے کے بعد ہم اس کی سلائل کرتے جائیں گے یہاں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر پٹی کے اوپر بلکل سیڈی ہم نے پائپنگ رکھی ہے سلائی والا جو حصہ ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ آکے 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 تاکہ جب اس پہاں سے مڑے تو ہوئی زلی جو ہے وہ لگ جائے آپ سنگل پیر یوز کریں اگر آپ صحیح ایکسپرٹ ہیں تو آپ ڈبل پیر بھی یوز کر سکتے ہیں مدد میں ہم نے سارے پہ پہ لگا لیا ہے پائپنگ اور یہ مونڈے کے بعد کس شیپ میں آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں فالتو کپڑے کو میں کٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آ جائے گی اور اس کا پر ایک وندہ والی سائیڈ پہ اس طرح سے فولڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ ہماری پائپنگ آگئی ہے خوز زیادہ خوبصد لگی ہے اور ان پہ یہ وائٹ کی چیک والی ہم نے اس طرح سے دونوں حصوں کو آپس میں جوڑیں گے اور یہاں پہ آپ سلائل کر دیں ہم نے اس لائل لگا کے اس کو ہم نے آپس میں اٹیج کر دیا ہے فالتو کپڑے کو کٹ کر دیا ہے اور یہ ہمارا اس شیپ میں آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر ہمارا بین بھی بن گیا اور یہ سارا کا سارا حصہ بھی اب ہم نے یہاں پہ اس کو لگانا ہے اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے آپ نے لگانا ہے یہ شیڈ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس طرح سے اس کو رکھیں گے اور دونوں حصوں کو اور یہاں پہ آپ سلائل لگائیں گے تقریباً ڈبل سے ڈبل آپ سلائل لگا رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اٹیج ہو جائے اٹیج ہونے کے بعد اس کو اپر والی سائیڈ پہ میں فول کرنے کے لیے یہ دونوں اس سے میں نے الکیل کی کٹ کی ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوپر ہو کے آئے گا اور یہ جو کپڑا ہے سائیڈوں والا یہ اس کے اندر والی سائیڈ پہ آئے گا کپڑی کو آپ زیادہ کٹ نہ کریں تو یہ سائیڈوں سے یہ کپڑا فولڈ ہو سکتا ہے اسی لئے آپ حلکاً کٹ کریں اور اس کو اندر باری سائیڈ پہ رکھیں دول آپ اس کی دلی سائیڈ لگاتے جائیں اس سے یہاں سے اس کی سائیڈ لگے گی دونوں حصوں کو میں اندر باری سائیڈ پہ فولڈ کروں گی سال سال کپڑی کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اس کی سائیہڈ لگاتے جائیں گے موسیقی 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 یہ ہمارا بیک سائٹ پہ بیک سائٹ پہ بھی اسی طرح اب یہاں پہ بین کی جو ہے وہ گولائی آئے گی بین کی گولائی کے ساتھ ساتھ آپ کپڑے جو ہمارا اوپر پیپر پٹی ہے ہم نے پیپر پٹی پہ نیک پریئیٹ کیا ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے ساتھ ساتھ خورد کرتے جائیں گے اس کو گھوماتے جائیں گے تاکہ اس کی جو کالر بھی بن جائے اور کالر کی گولائی بھی آ جائے نہ آپ نے کہیں سے کپڑا زیادہ اندر دینا ہے اور نہ ہی کپڑا کہیں سے آپ نے کم اندر دینا ہے صحیح سے آپ نے کپڑا جو ہے اس کی اندر والی سائٹ پہ رکھے تو آپ جتنا زیادہ صفائی کے ساتھ کریں گے اتنا ہی زیادہ کہیں پہ چونٹ وغیرہ نہیں پڑے گی اپنے اس کا چیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ حساب رکھنا ہے کہ آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی چونٹ جو ہے وہ نہ پڑے چونٹ پڑ گئی تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کو اپن کرنا ہوگا سارے دھاگے کو آپ نے کھولنا ہوگا تب آپ کی وہ چونٹ کمپلیٹ ہوگی تو یہ دیکھیں ہمارا اب نیک دیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ حبصورت سارا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھوڑی سی میند کی ہے اور ہمارا نیک دیزائن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں سے ہم رکھے اس طرح پر بٹن لگائیں گے بٹن ہم کتنی جو ہے وہ رکھیں گے چوڑائی کتنی لمبائی ہم رکھیں گے یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ پر بھی دیکھیں کتنی خوبصورتی سے آیا ہے بلکل بھی نہیں پتا لگ رہا کہ ہم نے الگ سے لگایا ایسا لگ رہا جیسے پہلے سے یہ لگا ہوا تھا اور یہاں سے نیچے والی سائٹ پر آپ نشان لگا لیں تقریباً سیون انچز کے گیپ پی یہاں پہ آکے آپ یہاں پہ ایک بٹن اٹیچ کر لیں اور یہ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں